مسٹر آرنرڈ جو فلسفہ کا استاد تھا لامہ اقبال علیہ رحمہ کا اس نے ایک کتاب لے کی دی پریچنگ آف اسلام تو اس کے اندر اس نے لکھا کہ اسلام پوری دنیا کے اوپر کس طرح پھیل گیا باقی بھی تو مذہب تھے لیکن اس تیزی کے ساتھ ایسے نہیں پھیلے جس طرح اسلام پھیلا تو اس نے کہا کہ من جملہ وجوہات اور اور ذرائع میں سے ایک ذریعہ اسلام کے پھیلنے کا یہ ہے کہ اسلام میں سے ہر شخص کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے باقی مذہب میں ایسا نہیں ہے میرے حضور نے خطبہ حجت الویدہ کے موقع پر ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا فَلْ يُبَلْلِغِ شَاهِدْ عَلْغَائِبْ جو موقع پر موجود نہیں ہیں تم سب کی ذمہ داریہ ان تک میرا پیغام پہنچا دو بَلْلِغُ أَنِّي وَلَوْ آَيَحْ میری جانب سے ایک آیت بھی آتی ہو تم نے اس کو آگے منتقل کرنا ہے مومن ایک معاشرتی فرد ہے جو صرف اپنے آپ کو ہی نہیں بچاتا دوسروں کو بھی بچاتا ہے دوسروں کی بہتری کا زامن ہوتا ہے مَنْ رَآ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْ يُغَيِّرْهُ بِيَدْهِ فَإِلَّمْ يَسْتَتِ فَبِلِسَانِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَتِ فَبِقَلْبِهِ فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص برائی ہوتے دیکھے تو ہاتھ سے منع کرے اور اگر ہاتھ سے منع نہیں کر سکتا تو زبان سے روکے اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے برا جانے وَذَلِكَ اَدْعَفُ الْإِيمَانِ اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے کہ وہ دل سے برا جانے اسے کم از کم زبان سے منع کرنا چاہیے کوشش تو ہو کہ ہاتھ سے بنا کرے لیکن آج کل وہ کہتے ہیں جی اب کسی کو کہنے کا زمانہ نہیں رہا کسی حد تک یہ بات سمجھ میں آتی بھی ہے کہ آج کسی کو اگر کہیں تو وہ الٹا ناراض ہو جاتا ہے بلکہ کسی کی اولاد کو کوئی تربیتی بات کہیں تو والدین آگے کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے تو یہ بات اپنے جگہ پہ ہے لیکن کیا ہم اس سے کسی کو کہنا چھوڑ دیں گے طریقہ کار خوبصورت ایسا رکھیں کہ جو حالات کا متقاضی ہو کہنا نہ چھوڑے بات کہتے ہیں کہ جی سانوکی لگے اپنے گھر میں کوئی چھاج بجائے یا چلنے یہ دور نہیں رہا زمانہ نہیں رہا کسی کو کہنے کا اگر اس فلسفے کو تسلیم کر لیا جائے اور یہ تیہ کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے تو پھر برائی سے منع کون کرے گا اور نیکی کا حکم کون دے گا جبکہ اس امت کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے تم بہتر امت ہو کیوں اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو یہ اس امت کی ڈیوٹی ہے ذمہ داری ہے اس امت کی یہ امت سوچنے لگی ہے کہ جی یہ دور نہیں رہا یہی تو دور ہے جب شر پھیل گئی ہو جب برائی فروخ پا رہی ہو تو اب تو ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے جتنا اندھیرہ گہرا ہو جائے اتنے ہی تو چراغوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم یہ فلسفہ تراش کے اپنے نفس کو مطمئن کر لیا کہ یہ دور نہیں رہا کسی کو کہنے کا حضور نے مثال بیان فرمائی کہ کشتی میں سارے لوگ قابض ہو کے اپنی جگہ کو تیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سفر شروع ہو جاتا ہے اور ایک شخص اپنے ہی حصے کی جگہ میں سراخ کرنا شروع کر دیتا ہے اور باقی اگر اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے اس کو روکتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ کر رہا ہے اپنے گھر چھاج بجائے چلنی ہمیں کیا لگے تو تھوڑی دیر کے بعد کشتی ڈوبے گی تو یہ بھی سلامت نہیں رہ پائیں گے اور اگر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو وہ بھی بچے گا اور یہ بھی ڈوبنے سے محفوظ رہیں گے جب برائی پنپتی ہے برائی کی نشو نمہ ہوتی ہے تو کیا وہ چنگاریاں ہمارے گھروں کو خاکستر نہیں کرتی ہیں معاشرہ تباہ ہوتا ہے تو ہم اپنی اولادوں کو پھر کس طرح بچا پائیں گے تو مل کے برائی کو روکنا اور نیکی کا حکم دینا یہ مسلم معاشرے کے تمام افراد کی ذمہ داریوں میں شامل ہے موسیقی